بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ حضر برحیم رہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں کیا فرمایا گیا اور ہم شروع سے اس کو ہم پڑھیں گے بہت پہلے کی بات ہے بہت ہی پہلے ایک بستی میں ایک بہت مشہور و معروف آدمی رہتا تھا اس آدمی کا نام آزر تھا اور آزر بت بیچا کرتا تھا اور اس بستی میں ایک بہت بڑا گھر تھا اور اس گھر میں بہت بتے لوگ ان بتوں کو سجدہ کرتے تھے آزر بھی ان بتوں کو سجدہ کرتا تھا ان بتوں کی پوجہ بھی آزر کا ایک بہت شریف اور ہونہار بیٹا تھا اس بیٹے کا نام ابراہیم تھا ابراہیم لوگوں کو دیکھتا تھا کہ وہ بتوں کو سجدہ کرتے ہیں اور ان بتوں کو پوجہ بھی کرتے ہیں اور ابراہیم اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ بت صرف پتھر ہے یہ بت نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں ابراہیم یہ بھی جانتا تھا کہ یہ بت نہ نقصان دے سکتا ہے نہ فائدہ وہ دیکھتا تھا کہ مکھی بتوں میں بیٹھ جاتی ہے اسے اڑا نہیں سکتے وہ دیکھتا تھا کہ چوہ بتوں کے چڑھاوے کھانا کھا جاتا ہے اور وہ اسے روک نہیں سکتے ابراہیم اپنے دل میں سوچتا ہے کہ لوگ بتوں کو کیوں سجدہ کرتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ سے سوال کرتا کہ لوگ بتوں سے کیوں مانگتے ہیں ابراہیم اپنے والد سے کہا کرتے تھے ابباجان آپ ان بتوں کو پوجہ کیوں کرتے ہو ابہ جانا آپ ان بتوں کو کیوں سجدہ کرتے ہو ابہ جانا آپ ان بتوں سے کیوں مانگتے ہو بلا شبہ یہ بت نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں یہ بت نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ فائدہ آپ ان کے لئے کھانا اور پانی کیوں رکھتے ہیں ابہ جان یہ بت نہ تو کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں آذر نراض تو ہو جاتا تھا مگر سمجھتا تھا سمجھتا نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو بھی نصیحت فرماتے تھے لوگ نراض ہو جاتے تھے اور سمجھتے نہیں تھے اور عید کا دن آگیا تو لوگ خوش ہوئے لوگ اور بچے عید کے لئے نکلے اور ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی نکلے اور ابراہیم سے کہنے لگے کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے لوگ چلے گئے اور ابراہیم علیہ السلام گھر پر ہی رہے ابراہیم بتوں کے پاس آئے اور ان سے مخاطب ہوئے تم بولتے کیوں نہیں ارے تم سنتے کیوں نہیں یہ کھانا اور پانی ہے تم کھاتے پیتے کیوں نہیں بت خاموش رہے کیونکہ وہ بت تھے جو نہیں بولتے نہیں بول سکتے تھے ابراہیم نے کہا تمہیں کیا ہو گیا بولتے کیوں نہیں ہو خاموش رہے نہ بولے تب ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آ گیا اس نے کلہاڑا پکڑ لیا اور کلہاڑا بتوں پر ضرب لگائی کلہاڑے سے بتوں پر ضرب لگائی اور ابراہیم علیہ السلام سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا کلہاڑے اس کی گردر میں لٹکا دیا لوگ جب واپس آئے اور بت خانے میں داخل ہوئے انہوں نے چاہا کہ بتوں کو سجدہ کریں کیونکہ عید کا دین ہے لیکن وہاں کا منظر دیکھا ہرہاروں پریشان اور دہشے زدہ ہو گئے لوگوں نے افسوس کا اظہار کیا اور غزب ناگ بھی ہوئے انہوں نے کہا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ صلوق کس نے کیا ہے کچھ لوگوں نے ان میں سے کہا ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان ان کا برائے سے ذکر کرتا رہتا ہے جسے ابراہیم کہتے ہیں ابراہیم سے مخاطب ہو کر انہوں نے کہا اے ابراہیم کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ ناروا سکر لوگ تم نے کیا ہے ابراہیم علیہ السلام بولے بلکہ ان کے بڑے نے یہ سب کچھ کیا ہوگا انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں لوگ جانتے تھے کہ جب بت تو پتھر ہیں اور یہ بھی انہی علم تھا کہ پتھر نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں وہ یہ بھی جانتے تھے کہ بڑا بت بھی تو پتھر ہے بڑا بت بھی چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ ہی وہ بتوں کو توڑ سکتا ہے تو وہ ابراہیم سے کہنے لگے آپ کو معلوم ہے یہ بت نہیں بولتے ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر تم ان بتوں کو پوجہ کیوں کرتے ہو جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ اور تم ان بتوں سے کیوں مانگتے ہو جو نہ بولتے ہیں نہ ہی سنتے ہیں کیا تمہیں سوج بوجھ اور عقل نہیں لوگ خاموش ہوگے اور شرمندہ ہوگے لوگ اکٹھے ہوگے اور کہنے لگے اب کیا کریں ابراہیم علیہ السلام نے بوت توڑ دی اور ہمارے معبودوں کو ضلیل اور سوا کر دیا لوگوں نے پوچھے ابراہیم علیہ السلام کو سزا دی جائے اس سے کیا سلو کیا جائے جواب یہی تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلو اور انہوں نے اپنے معبود الہہ کی مدد کرو اور ایسی ہوا انہوں نے آگ جلائے اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا لیکن اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرمائی اور آگ کو حکم دیا اے آگ ابراہیم پر تھنڈی اور سلامتی والی ہو جا چنانچہ یوں ہی ہوا آگ ابراہیم پر تھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی لوگوں نے دیکھ لیا کہ آگ ابراہیم کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکی لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ ابراہیم بہت خوش و خورم اور ٹھیک تھاک ہیں یہ دیکھ کر لوگ حیران و پریشان ہو گئے ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارہ دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے جب ستارہ غائب ہو گیا تو ابراہیم نے کہا نہیں یہ میرا رب نہیں پھر ابراہیم نے چاند دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے جب چاند بھی غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ بھی میرا رب نہیں ہے پھر سروج تلو ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب ہے یہ تو بہت بڑا ہے جب شام کو سروج بھی غائب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھے نہیں یہ بھی میرا رب نہیں بلہ شبہ اللہ تعالیٰ تو زندہ و جعوید ہے وہ مرے گا نہیں یقیناً باقی رہنے والے ہیں اور وہ کبھی غائب نہیں ہوتا بلہ شبہ اللہ طاقتور ہے اس پر کوئی چیز غالب نہیں آسکتی ستارہ کمزور ہے اس پر صبح غالب آ جاتی ہے چاند کمزور ہے سورج اس پر غالب آ جاتا ہے سورج کمزور ہے رات اس پر غالب آ جاتی ہے بادل اس پر غلبہ پا لیتے ہیں ستارہ میری مدد نہیں کر سکتا کہ وہ کمزور ہے اللہ ہی میری مدد کرے گا اس لئے کہ وہ زندہ ہے اس پر موت نہیں آئے گی اور وہ طاقتور ہے اس پر کوئی چیز غالب نہیں آسکتی ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا کہ اللہ ہی اس کا رب ہے اس لئے اللہ زندہ ہے وہ کبھی نہیں مرے گا اللہ تعالیٰ باقی رہنے والا ہے وہ غائب نہیں ہوتا اور اللہ طاقتور ہے اور اس پر کوئی چیز غالب نہیں آسکتی اور ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا کہ اللہ ہی ستارے کا رب ہے اللہ ہی چاند کا رب ہے اللہ ہی سورج کا رب ہے اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو صحیح راہ دکھائی اور انہیں اپنا ہی نبی اور خلیل دوست بنا دیا اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو دین کی دعوت دیں اور انہیں بدپرستی سے روکیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلائیا اور انہیں بدپرستی سے منع کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تم کس کی عبادت کرتے ہو انہوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا وہ تمہاری پکار سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو یا وہ تمہیں فائدہ دے یا نقصان دے سکتے ہیں وہ کہنے لگا ہم نے اپنے باپ دادا کو اس طرح کرتے ہوئے پایا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سنو میں ان بتوں کو پوجہ میں ان بتوں کوئی پوجہ نہیں کروں گا بلکہ میں ان بتوں کو دشمن ہوں میں تو سب جہانوں کے رب کی عبادت کروں گا جس نے مجھے پیدا کیا وہی میری رہنمائی کرتا ہے وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے شفاہ دیتا ہے وہی مجھے موت دے گا اور پھر مجھے زندہ کرے گا یقیناً یہ بوت نہ کچھ پیدا کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کی رہنمائی کر سکتے ہیں اور یہ بوت نہ کسی کو کھلا سکتے ہیں نہ پلا سکتے ہیں اور جب کوئی بیمار ہو جائے تو یہ نہ شفا دے سکتے ہیں اور یہ بوتنا کسی کو مار سکتے ہیں نہ زندہ کر سکتے ہیں شہر میں ایک بہت بڑا بادشاہ رہتا تھا جو نخائے ظالم تھا لوگ بادشاہ کو سجدہ کرتے تھے بادشاہ نے جب سنا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور کسی کو سجدہ نہیں کرتے بادشاہ سخت ناراض ہوا اس نے ابراہیم علیہ السلام کو طلب کی اور ابراہیم علیہ السلام کو تشریف لائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی سوا کسی سے نہیں رہتے تھے باشا بولا ابراہیم تیرا رب کون ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب اللہ ہے باشا نے کہا ابراہیم یہ اللہ کون ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہی جو زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے باشا نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں پھر باشا نے ایک شخص کو بلائے اور قتل کر دیا اور ایک دوسرے شخص کو بلائے اور اسے چھوڑ دیا اور کہنے لگا دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں میں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا وہ باشا بہت کن ذہن تھا اور ہر مشرق ایسے ہی ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے چاہا کہ باشا بات کو سمجھ جائے اور اس کی قوم بھی سمجھ جائے سنو ابراہیم علیہ السلام نے باشا کو مخاطب کر کے فرمایا اللہ تعالیٰ تو سورج کو مشرق سلاتا ہے تو اسے مغرب سے لیا باشا حیران اور سرگردہ ہو کر خاموش ہو گیا اور شرمندہ ہو کر لا جواب ہو گیا حضر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بھی دعویٰ دینا کے ارادہ کیا اور ان سے کہا ابا جان آپ ان کی پوجہ کیوں کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں نہ ہی دیکھ سکتے ہیں اور ایسے کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ فائدہ دے سکتے ہیں ابا جان شیطان کی پوجہ نہ کریں ابا جان آپ اپنے مہربان رب رحمان کی بندگی کریں ابراہیم علیہ السلام کا والد نراز ہو گیا اور کہنے لگا میں تیری پٹائی کروں گا مجھے میرے حال پر چھوڑ دے مزید کچھ کہنے کی اجازت نہیں ابراہیم علیہ السلام بہت ہی حوصلے والے تھے اپنے والد سے کہنے لگے آپ پر سلامتی ہو اور کہا کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں اور اپنے رب کو ہی پکارتا رہوں گا ابراہیم علیہ السلام نے بہت ہی افسوس کا اظہار کیا اور کسی دوسری شیئر چلے جانے کا ارادہ کر لیا کہ وہاں اپنے رب کی عبادت کریں گے اور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیں گے حضر ابراہیم علیہ السلام سے ان کی قوم بادشاہ اور والد سب نراز ہو گئے ابراہیم علیہ السلام نے بھی چاہا کہ کسی دوسرے شہر کوچ کر جائیں جس میں اللہ کی عبادت کر سکیں اور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دے سکیں حضر ابراہیم علیہ السلام اپنے شہر سے نکل گئے اور والد کو خیر بات کہہ دیا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ جانے کا ارادہ کر لیا ان کے ساتھ ان کی اہلی حضر حاجرہ بھی تھی مکہ میں نہ تو گھاس تھا نہ درخت اس میں نہ کوئی کون تھا نہ نہر مکہ میں نہ ہیوان تھے نہ انسان حضر ابراہیم علیہ السلام مکہ پہنچے اور وہاں پڑاؤ کی اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضر حاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہیں چھوڑ دیا جب ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے جانے کا قصد کیا تو ان کی بیوی حضرت عاجرہ نے پوچھا میرے آقا کہاں کا ارادہ ہے کیا آپ مجھے یہیں چھوڑ رہی ہیں یہاں تو نہ پانی ہے نہ کھانا کیا اللہ نے آپ کو یہی حکم دیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا ہاں تو حاجرہ کہنے لگیں پھر وہ اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا ایک مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خوار کو پیاس لگی ان کے والدہ نے انہیں پانی پلانا چاہا مگر پانی کہاں مکہ میں کوئی کنواں تھا نہ دریاء حاضر اپنے لخت جگر کے لئے پانی کی تلاش میں کبھی صفحہ پہاڑی سے مروہ پہاڑی تک اور مروہ سے صفحہ تک دوڑتی تھی اللہ کریم نے حاضر اور ان کے فرزند اسماعیل علیہ السلام کی مدد فرمائی اور ان دونوں کے لئے پانی پیدا کیا اور زمین سے پانی نکلا ہے اسماعیل علیہ السلام اور حاجرہ نے پانی پیا جو باقی بچے تو زمزم کا کنواں بن گیا اللہ کریم نے زمزم میں برکت فرمائی یہ وہ کنواں ہے جسے لوگ حج کے دنوں میں پانی پیتے ہیں اور زمزم اپنے شہر میں لے جاتے ہیں یہ کیا تو نے زمزم پیا ہے یعنی کیا آپ لوگوں نے زمزم پیا ہے اس کے بارے میں بتائیے گا ابراہیم علیہ السلام کا خواب ابراہیم علیہ السلام عرصے کے بعد مکہ واپس آئے اسماعیل علیہ السلام اور حاجرہ سے ملے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے اسماعیل کو دیکھ کر خوش ہوئے اس وقت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے بچے تھے جو بھاگتے کھیلتے ہیں اپنے والدہ کے ساتھ باہر جایا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل سے بہت پیار کرتے تھے ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے فرزن اسماعیل علیہ السلام کو جبہ کر رہے ہیں حضر ابراہیم علیہ السلام نے سچے پیغمبر تھے ان کا خواب سچا تھا اللہ کے خلیل دوست تھے انہوں نے ارادہ کر لیا جس چیز کا خواب میں انہیں حکم دیا گیا وہ کر گزریں گے حضر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزن حضر اسماعیل سے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے زبا کر رہا ہوں سوچ لے تمہاری کیا رہا ہے اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا بجان وہ کر گزریں جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اگر اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے حضر ابراہیم علیہ السلام نے حضر اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے اور ایک چھوڑی بھی لے لی حضر ابراہیم علیہ السلام منا پہنچے اور اسماعیل علیہ السلام کو زبا کرنے کر آدھا کیا تو اسماعیل علیہ السلام خود ہی زمین پر لیٹ گئے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو زیبہ کرنا چاہا تو چھوڑی اسمیل علیہ السلام کی گلے پر رکھ دی لیکن اللہ کو یہ پسند تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو پرک لے کیا اس کا خلیل وہ کچھ گزرتا ہے جس کا وہ اس کا حکم دیتا ہے کیا وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ پیار کرتا ہے یا اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امتحان میں کامیاب ہو گیا اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو دنت سے ایک منڈل دے کر بھیجا اور فرمایا کہ اسے زیبہ کر دو اور اسمیل علیہ السلام زیبہ نہ کرو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام تشریف کے تشریف اللہ تعالیٰ نے اس کارنے میں کو پسند فرمایا اور تمام مسلمانوں کو عدر الزہب میں قربانی کرنے کا حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صلاة و سلام ان کے بیٹے اسمیل علیہ السلام پر صلاة و سلام ہو دیکھیں اس تمام سٹوری میں بتانے کا مقصد یہ ہے اللہ تعالی نے بتایا کہ ہم تمام مسلمانوں کو صرف اللہ کی عبادت کرنے چاہئے اللہ سے ہی مانگنا چاہئے اللہ ہی مدد کرنے والا ہے اور ہمیں سب سے زیادہ اپنے اولاد سے زیادہ جان مال سب سے زیادہ اپنے اللہ سے پیار کرنا چاہئے اللہ کے حکم کو سب سے آگے رکھنا چاہئے والدین کی نظر فرمانی نہیں کرنے چاہئے لیکن اگر والدین ایسا حکم دیں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو اس حکم کو ہم نے نہیں ماننا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اللہ کا کیا حکم ہے اللہ کا ہی حکم ماننا ہے اللہ کے حکم کے مطابق یہ زندگی گزارنی ہے اللہ کو ہی رازی کرنا ہے اگر ہم اللہ کی خاطر اس دنیا میں رہیں گے اور اللہ کی حکام پر عمل کریں گے اور اس کی خاطر علم دین حاصل کریں گے اسی علم دین کے حاصل کرنے کی وجہ سے ہم کامیاب مسلمان بن سکتے ہیں اور اچھے اور بہترین مسلمان بننے کیلئے ہمارے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کا مطالق کریں اس پر عمل کریں اور اس کے مطابق اپنے زندگی کو گزاریں تو ان تمام کی ساتھ سے ہمیں یہ سبق ملے گا کہ ہم نے اب سب سے زیادہ پرورٹی کس کو دینی ہے کون احکام ہیں جن پر ہم نے عمل کرنے اور بہترین انسان بننے اور اللہ کے احکام کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے اللہ تعالی ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق و سعادہ تنصیب بیٹے کے قربانے کے بعد یعنی کہ اس امتحان کے بعد حضر ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گا اور اس کے بعد واپس لوٹے انہوں نے اللہ کے لئے گھر بنانے کا ارادہ کیا دوسرے گھر تو بہت ہے مگر اللہ کے لئے گھر نہ تھا جس میں وہ عبادت کرتے ہیں حضر اسماعیل علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے والد کے ساتھ مل کر اللہ کے گھر کی تعمیر کریں گے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام انہوں نے پہاڑوں سے پتھر منتقل کی ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کعبہ کی تعمیر کرتے تھے تو اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے ہاتھوں سے کعبہ کی تعمیر کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے اور دعا مانگتے تھے تو اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کا ذکر اور دعا کرتے تھے ہمارے پروردگار ہمارے یوم القبول فرما بلا شبہ تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعی علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور قعبہ میں برکت اتا فرمائی ہم لوگ ہر نماز میں قعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں اور اپنے نماز کو پڑھتے ہیں اور مسلمان حج کے دنوں میں قعبہ کی طرف سفر کرتے ہیں اور قعبہ کا تواف کرتے ہیں اور اس کے پاس نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالی نے قعبہ کو برکت اتا فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعی علیہ السلام کے جانب سے ان کا یہ کارنام اور دعا قبول کر لیے حضرت عبراہیم علیہ السلام پر اللہ کا صلاة و سلام ہو حضرت اسمائی علیہ السلام پر اللہ کا صلاة و سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا صلاة و سلام ہو سیدنا عبراہیم علیہ السلام کی ایک اور بیوی تھی جن کا نام سارہ تھا اور عبراہیم علیہ السلام سارہ کے بطن سے تھے اور عبراہیم علیہ السلام کی سارہ کے بطن سے ایک اور دوسرے فرزن تھے جن کا نام اسحاق تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام میں رہائش اکتیار کی اور عساق علیہ السلام نے کی اور عساق علیہ السلام نے شام میں اللہ کا ایک گھر بنایا جسے ان کے والد اور بھائی نے مکہ میں اللہ کا گھر بنایا اور یہ مسجد جو عساق علیہ السلام نے ملک شام میں بنائی وہ بیت المقدس ہے یہ وہی مسجد اقصہ ہے جس کے آس پاس کو اللہ نے برکت آفرائی اور اللہ کریم نے عساق علیہ السلام کے اولاد کو بھی برکت دی جیسے اسمہ علیہ السلام کے اولاد کو برکتہ فرمائی ان میں پیغمبر بادشاہ ہوئے اور اسحاق کے ایک فرزان جن کا نام یعقوب تھا وہ بھی نبی تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے جن میں یوسف بن یعقوب بھی تھے اور یوسف کا قرآن میں ایک حیرت انگیز قصہ بیان ہوئے اب وہ قصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا اس سے پہلے میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دفعہ ریمائنڈر اپنے آپ کو دے لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بھی ہوئے تھیں حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ حضرت حاجرہ کے بطن سے جو بیٹے پیدا ہوئے تھے ان کا نام اسماعیل علیہ السلام تھا اور حضرت سارہ کے بطن سے جو پیدا ہوئے تھے بیٹے ان کا نام حضرت اسحاق تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر مکہ میں جو اللہ کا گھر ہے بیت اللہ شریف وہ بنایا تھا اور پھر حضرت عساق علیہ السلام نے شام میں یہ بھی جو گھر اللہ کا گھر تھا شام میں حضرت عبراہیم علیہ السلام اور حضرت عساق علیہ السلام نے مل کر بنایا تھا جو مسجد اقصہ کے نام سے بیت المقدس کے نام سے مشہور ہے اور یہ مسجد اقصہ کہلاتی ہے یہ شام میں ہے یہ بھی حضرت عبراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عساق علیہ السلام نے مل کر بنایا تھا اور جو مکہ میں گھر ہے وہ حضر ابراہم علیہ السلام نے حضر اسماعیر علیہ السلام کے ساتھ ملکہ بنائے تھا پھر حضرت عساق علیہ السلام کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے برکتہ فرمائی تھی حضر عساق کے ایک فرزن تھے جن کا نام حضر یاکوب تھا حضر یاکوب بھی نبی تھے پھر حضر یاکوب کے اللہ تعالیٰ نے بارہ بیٹے ان کو دیئے تھے ان بارہ بیٹوں میں سے ان کے ایک بیٹے کا نام حضر یوسف علیہ السلام تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ قرآن پاک میں آیا ہے تو انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصہ کو مکمل ہو جانے کے بعد پھر ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے تو اسے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حکام کے مطابق زندگی گزارنی ہے کوئی مشکل کوئی پریشانی آئے ہم نے اس میں گھبرانہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے ہی امید رکھنی ہے ہم نے اس میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوٹے سے تھے لیکن انہوں نے اس چیز کو فوکس رکھا کہ میرا رب کون ہے تو ہم عمر کے جس حصے میں بھی ہیں ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جس مذہب سے بھی ہم تعلق رکھتے ہیں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا کرییٹر کون ہے ہمیں بنانے والا کون ہے زہری بات ہے جو سب سے آلہ و عرفہ ہے جس کو نین نہیں آتی اونگ نہیں آتی جس میں کمزور ہی نہیں ہے وہ ہی ہمارا کرییٹر ہے اور اسی کی طرف ہم نے واپس لوٹ کر بھی جانے ہے اس نے یہ دنیا اضمارش اور امتحان کے لئے بنائی ہے اور یہ جاننے کے لئے بنائی ہے کون سا انسان کون سا عمل کرتا ہے اللہ تک مہنشنے کا کون سا ذریعہ اختیار کرتا ہے ہمیں شرک سے بچنا ہے شرک اللہ تعالیٰ کو کسی صورت بھی پسند نہیں ہے شرک ایک ایسی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے سخت گناہ کبیرہ کا ہے اور اس شخص کی بکشش نہیں فرمائے گا جو شرک کرتا ہوگا یعنی وہ تمام امید ہیں جو ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ سے رکھنی چاہیے ہم کسی اور سے وابستہ کر لیتے ہیں تو یہ شرک ہو جاتا ہے تو اس میں ایک مثال میں آپ کو دے دیتے ہیں اگر ہم کسی کو کام کے لئے کہتے ہیں ایک دفعہ کام کے لئے کہتے ہیں کہ ہمارا کام کر دو ٹھیک ہے دوسری دفعہ اس کو ریمائنڈر دے دیتے ہیں تیسری دفعہ اس کو کام کے لئے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پھر وہ شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے یہ کام کرے گا پھر یہی سوچنا چاہیے کہ یہ کام نہ ہونا ہی ہمارے حق میں بہتر ہے یعنی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے انسان کوئی مدد کر سکتے ہیں انسان مشکل کو شاہ ہے کوئی کسی کی مشکل کو دور نہیں کر سکتا کوئی بھی مشکل ہو کوئی پریشانی ہو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے طرف رجوع کرنا چاہیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا کرتے ہیں جب بھی کوئی مشکل ہو پریشانی ہو فورا وضو کریں دو رکعات ماز نفل حاجت کی پڑیں اللہ تعالیٰ کی دربار میں کھڑے ہو جائیں اور اس وقت اللہ تعالیٰ سے التجا کریں اور گزارش کریں اپنے مشکل کے حل کے لئے اللہ سے ہی دعا مانگ چاہیے اللہ سے ہی پناہ مانگنے چاہیے اور اللہ سے امید رکھنے چاہیے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جلد جلد اس تکلیف اور پریشانی کو دور کر دیں گے بجائے اس کے کہ رونے دھونے کے پریشان ہونے کہ لوگوں ایک کو سنائیں دوسرے کو سنائیں ہر ایک اپنے مسئلے کی طرف کھینچیں کہ دیکھیں ہمارا یہ پرابلم کوئی کسی کا مسئلہ حال نہیں کر سکتا کوئی کسی کی پریشانی دور نہیں کر سکتا یہ ذہن میں رکھیں جو بھی دکھ تکلیف اور پریشانی آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں وہ ایک ازمائش ہوتی ہیں وہ ایک امتحان ہوتی ہیں آپ نے دیکھا اس کی سیمہ حضر ابراہیم علیہ السلام پر کتنی پریشانی ہے کہ ان کو آگ میں ڈال دیا گیا لیکن ان ان انسانوں سے پھر بھی مدد نہیں مانگی اپنے باپ سے بھی مدد نہیں مانگی لوگوں سے بھی مدد نہیں مانگی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگی کہ اے اللہ تو ہی میری مدد فرما تو پھر اللہ تعالیٰ کی درجہ متوجہ ہوئے انہوں نے اللہ کو پہچان لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور آگ کو حکم دیا کہ تو تھنڈی ہو جا اور باغ بہیشت بن جا ان کے لئے وہ باغ کا سما بن گیا لوگ بھی حیران تھے کہ وہ آگ میں رہتے ہوئے اتنے خوش و خورم تھے اگر ہم اپنی مشکلات اور پریشانی کہ میں اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے اسی سے مدد مانگیں گے تو آپ یقین کر ہم جتنے بھی پریشان ہوں گے اندر سے دل سکون میں ہوگا پرسکون ہوگا بظاہر لگ رہا ہوگا پریشانی لیکن اندر سے ایک سکون اور اتمنان انسان کو نصیب ہوگا یہ اتمنان اور سکون تب ہی نصیب ہوگا ہمیں جب ہم عظیر ابراہیم علیہ السلام کے سنت کو پورا کرتے ہوئے اللہ سے مدد مانگیں گے نبی صاحب کی سنت کو پورا کرتے ہوئے صرف اللہ سے مدد مانگیں گے صرف اللہ کو اپنا کارساز سمجھیں گے اور صرف ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ ہی ہماری مدد کرنے والا ہے انسانوں میں سے کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا کوئی ہماری مشکلات دور نہیں کر سکتا لہٰذا بجائے اس کے پریشانی آئے اس رشدداروں کو فون کر کے اپنے دل کے حال سنا ہمارا تو دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کے کام کریں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کسی کے آگے دل کا بوجھ ہلکا کریں گے کہ ہماری پریشانی حال ہو جائے گی ایسے ہماری پریشانی کبھی بھی حال نہیں ہو سکتی بجائے اس کے انسان الٹا بدنام ہوتا ہے پریشان ہوتا اللہ تعالیٰ ہم اس چیز سے محفوظ رکھے ان کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق آمین یا رب العالمین